دو سالوں میں چکوال کے عوام کے مسائل حل کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی چیئرمن مینسپل کمیٹی چکوال چودری سجاد حکومت سے نالا کہتے ہیں تبدیلی والی سرکار نے ان کے ادارے کو یرغمال بنا رکھا ہے مزید جانتے ہیں ڈاکٹر نظیر بات کی اس ریپورٹ میں چیئرمن بلدیگا چکوال چودری سجاد احمد خان نے پریس کنفرنس کرتی ہوئے کہا کہ ہمیں دو سال ہو گئے ہیں اپنے فرائد سنبھالی ہوئے ان میں سے تین ماہ کے لئے زمینی الیکشن اور تین ماہ کے لئے جنرل الیکشن میں ہمیں کام سے رکھ دیا گیا ان دو سالوں میں جہاں تک ممکن ہو سکا ہم نے شہریوں کے مسائل حل کیے اور اپنے فرائد بھی خوبی سر انجام دیے لیکن اب جن کو نیا نیا اقدار کا نشہ چڑھا ہے اور اقدار میں مرست ہو گئے ہیں انہوں نے اس ادارے کو یرغمال بنانا شروع کر دیا ہے لیکن ہم کسی صورت بھی ایسا نہیں ہونے دیں گے ہم چکوال کی عوام کا منڈیٹ لے کر یہاں بیٹھے ہیں اور ہم عوام کے منڈیٹ کا تحفظ کرنا جانتے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں ہر ماہ ترکیاتی فنڈ کی مد میں تئیس لاکھ پچیسزار رپے ملتے تھے لیکن گزشتہ چھ ماہ سے وہ بھی بند پڑے ہیں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو بھی چکوال کے مسائل ہیں ہم چکوال کے عوام کے لئے کھلے دل سے جو بھی قدم اٹھائے گا ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں سہراتو ان کے ساتھ مل کر پروٹیسٹ کریں گے اور جو افسران شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں یاد رکھیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی صبح کے تخت نشین شام کو مجرم ٹھہرے لیگی کانسلر چودری مہین اکرم نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا جو مصبر کومیٹی کے ہمارے ممبران کا جو کام ہے کانسلر حضرات کا کام سینیٹیشن سٹریڈ لائٹس وارٹر سپلائی اور جو شعبے ہیں شعبہ جات ہیں اس کی اوپر پچھلے چھ ماہ سے کام نہیں کی وجہ جو ہماری ملسپل کومیٹی کے اندر اکثریت ہے ان کو سائیڈ پہ کر کے ایک اقلیت جو ہاری ہوئی ہے جس کو چکوال کی عوام نے رد کیا ہوا ہے ان کے کچھ کانسلر حضرات کو فوکل پرسن کے نام کے اوپر ملسپل کومیٹی کا انچارج مقرر کر کے ان کے کہنے کے اوپر کام کیے جا رہے ہیں سافی کے سوال کے جواب میں چیئرمن بلدیہ کا کہنا تھا کہ پچھلے دو سالوں کا باریک سے باریک جیزہ لے کر دیکھ لیں میں نے یا میرے ساتھ کیوں نے ایک رپے کی بھی کرپشن کی ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں ہم نے